واگا بارڈر پہنچنے پر لاہور لیسلنگ اسوسییشن کے اہدہ داران اور کنویرئر وزیراعلا پنجاب موسین ارشد نے پہلوانوں اور ٹیم اوفیشلز کا استقبال کیا پاکستان کی نمائندگی کرنے والے سات پہلوانوں نے کومن ویلتھ لیسلنگ چیمپنشپ میں سات کانسی اور ایک چاندی کا تمگہ حاصل کیا پہلوان محمد علی کا کہنا ہے کہ ان کے کامیابی ان کے ٹرینرز کی محنت کا سمر ہے کوچ سحیر رشید کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں نے دستیاب سہولتوں کے مطابق محنت کی اور دوسری پوزیشن حاصل کی ان کا کہنا ہے کہ بہتر سولیات دی جائیں تو کھلاڑی گول میڈل بھی حاصل کر سکتے ہیں ہمیں فضیلتی جتنی ہے اس سے ساب سے ہم نے ڈبل ایفٹ کر کے یہ میڈل جیتی ہیں اس سے پہلے پاکستان میں اتنے میڈل کبھی نہیں آئے آٹھ میڈل ہیں ساتھ برونز اور ایک سلور میڈل ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت برا توف ہے انشاءاللہ اگلے سال کومن ویلتھ گیمز ہو رہی ہیں گورنمنٹ کو بھی چاہیے ہمارے ساتھ تعاون کرے ہمیں زیادہ ساتھ میڈ دے اور ہمارے ساتھ پورا پورا تعاون کرے انشاءاللہ ہم گورن میڈل لیں گے چیمپینشپ میں بارہ موالی کے پہلوانوں نے شرکت کی پاکستانی پہلوانوں اور افیشلز میں سے نو ارکان وطن پہنچ گئے ہیں جبکہ باقی تین ارکان دو دن بعد آئیں گے کیمرمنٹ علی رزا کے ساتھ آمیڈار سٹی فورٹی ٹو